دوستو یدھی پیڑی گننے پر تھوڑا دھیان دیا جائے تو پیڑی گننہ ایک فائدہ کا سودا ہے کیونکہ اس میں بہت سا لاپ تو ببھائی کی پہلے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ببھائی کرنے ہی نہیں پڑتی ببھائی پہلے ہو چکی ہے ہم پودھا گننہ کے بعد پیڑی گننہ لیتے ہیں اس میں پھر بیچ کی بچت ہوتی ہے جتائی خدائی کا پیسہ بستا ہے کل ملا کر ہم اس سے زیادہ منافق آما سکتے ہیں اور اس میں ہم پیدا بار زیادہ بھی لے سکتے ہیں پودھا گننہ کے مقابلے اب دوستو بات آتی ہے کہ اس سے زیادہ پیدا بار کیسے لی جائے دوستو اس کی جو پیدا بار ہے ہم بہن بندوں پر دھیان دیتے ہوئے اپنے پودھے گننے کی کٹائی کے سمیے سے دھیان دیں تو ہم پیڑی گننے سے زیادہ اتھپادن لے سکتے ہیں اور کل ملا کر زیادہ افادہ لے سکتے ہیں زیادہ کمائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آج چرچہ کریں گے کہ کون کون سے ایسے بندوں ہیں کون کون سے ایسے پریاس ہیں جنہیں ہم کریں تو ہم پودھے گننے سے مقابلے ہم پیڑی گننے سے زیادہ پیدا بار کے ساتھ ساتھ زیادہ منافق کاما سکتے ہیں تو دوستو ایزی ویڈیو ہے اسے آپ پورا دیکھئے گا اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ لا ملنے والا ہے اور اس ویڈیو کا پورا دیکھتے ہیں تو پوری جانکاری ملے گی دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے امنوت کریں گے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دوستو میں سیئر کریں تو دوستو جب ہم اپنے پودھے گننے کی کٹائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ہمیں دھیان دینا ہوگا کٹائی سے پہلے ہمیں اپنے پودھے گننے کی سچائی کرنی جروری ہے کیونکہ جب ہم کٹائی کرتے ہیں تو اس میں اچھی نمی ہونا آواز سک ہے اور جو ہم کٹائی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا آواز سے دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو گننے کی جو کٹائی کریں ستہ سے کریں ارثات جمین کے برابر سے کریں کبھی بھی جمین کے اوپر سے ہم کٹائی نہیں کریں کیونکہ ہم جلد باجی میں ہماری لیبر جو فریقی لیبر ہوتی ہے اگولے کو پر آتی ہے وہ جلد باجی کے چکر میں اوپر سے کٹائی کر دیتے ہیں جس میں تھنٹ سے کڑے رہ جاتے ہیں اور جو اوپر گننے کا جو بھاگ ہے جڑکا وہ جو کھڑا رہ جاتا ہے اس سے جو کلے ہیں وہ بہت کم نکلتے ہیں اور اوپر کے بھاگ سے جو کلے نکلتے ہیں وہ جوڑ نہیں لگاتے ہیں ان سے گنہ بنتا ہی نہیں ہے گنہ ہمارا جو جاندار گنہ بنتا ہے وہ اس سے بنتا ہے تو جمین کے اندر سے کلہ نکلتا ہے تو ہم پہلا بات یہی دھیان رکھنی ہے کہ ہمیں جو کٹائی کرنی ہے ایک دم ستے سے ملا کر کرنی ہے اور اس کے بعد دھیان رکھنا جا ہم کٹائی کر کے ہم اپنے پوری کٹائی کر لیں تو اس کی جو ہمیں جتائی خدای بھی آوچ سکے کچھ کسان بھائی ایسی پتی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جتائی بغیرہ نہیں کرتے یعنی آپ کو پتی رکھنی ہے تو ایک بار پتی ہٹا کر ایک کونے میں رکھ لیں اور اس کی اچھی پرکار جتائی کریں اور جتائی خدای کرنے سے اس کی جو جڑکا بھاگ ہے وہ سوپٹ ہو جاتا ہے ملائم ہو جاتا ہے اور ہماری جو کلے ہیں وہ جادے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم پتی بیش سکتے ہیں اور دوستو اس جتائی کرنے کے بعد ہم اس میں خاد آو سے ملانے چاہیے خاد کے لئے ہم سنگل سپر فاسپیٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ یوریا اور پوٹاس ان تینوں کا ہم مسرن ہیں اپنے کھیت میں ڈال سکتے ہیں اور اس مسرن کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اسے ملا کر پہلے سے نہیں رکھیں ہنٹو ہنٹ ہنٹ ہی ہمیں ملانا چاہیے اور پریوک کرنا چاہیے کیونکہ دوستو اس کا جروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم ڈی اے پی بھی دے سکتے ہیں یا تو ہم وہ مکچر ڈال دیں یا ڈی اے پی ڈال دیں اور ڈی اے پی ہم ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں پوٹاس کا بھی پریوک کرنا چاہیے یا پھر ہم جو این پی کے بارہ بات تیس سولہ آتی ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں تو ان تین خادوں میں ہم جونسہ بھی چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا اور سچا چاہیے کیونکہ دوستو یہ جو گناہ ہیں جو ہم پودا گناہ ہم نے بویا تھا اس میں ایک برس پورا ہو جاتا ہے کٹائی کے سمیں اس سمیں ہم اس میں فاسفٹک خاد دیتے ہیں بوبائی کے سمیں ہی دیتے ہیں بعد میں یوریا بغیرہ دیتے ہیں لیکن جو فاسفٹک خاد ہیں وہ ہم نہیں دیتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے بہت ضرور جاتا ہے تب ہمارے کلے اچھے نکلتے ہیں اور جاندار نکلتے ہیں موٹے کلے نکلتے ہیں ان سے یہ اچھا کرنا بنتا ہے اور دوستو ایک بات دھیان دینی آواز سکھے جب ہم یہ کار رہ کر لیں تو پتی بچھانے سے پہلے ہمیں جو پریوک کرنا ہے وہ کرنا ہے فنجی سائیڈ کا پریوک فنجی سائیڈ میں جو مینکو جائے پلس کاربنیجم کا مکچر آتا ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں اسے ایک کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے لے کر اسے تین سو سے چار سو لیٹر پانی میں گھول کر ہمیں ڈرنچن کرنی چاہیے جڑو ڈرنچن کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو گننے جدوازی میں نیچے فٹ جاتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ لال پڑ جاتے ہیں ان میں فنگس لگ جاتی ہے تب بھی کلے کم نکلتے ہیں اور دوستو اس پرکار ہم اپنے گننے سے پیڑی گننے سے جادہ کلے لے سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو پیڑی کرنا ہے یہ ایک فائدہ کا سوڑا ہے کیونکہ اس سے بوائی کا پیسہ بستا ہے بیچ کا پیسہ بستا ہے اور ہمارے دیس میں ایک تر یا تو ہم دو ہی پھنس لیتے ہیں کہیں کہیں تین بھی لے جاتی ہیں یا ہم دوسرے دیسوں کی بات کریں آسٹریلیا کی بات کریں کیوہ کی بات کریں یا بیراجیل کی بات کریں وہاں پر پانچ سے لے کر آٹھ نو پیڑی بھی ہمارے کسان بھائی ہوا کے لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں دو پیڑی ہی لی جاتی ہیں یعنی کہ ایک بار گناہ بوکر یا تو دو بار کٹا جاتا ہے یا تین بار کٹا جاتا ہے اور اس سے بھی پیدا بار کم لیتی ہے اور جی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اس پر دھیان نہیں لیتے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ پیڑی گناہ تو بینہ دیکھوال کا ہی ہو جائے گا یا کم دیکھوال کا ہی ہو جائے گا اور دوستو اس میں ایک بات اور بات کریں گے کہ جو ہمارے کسان بھائی اس میں پوگے چھوڑتے ہیں جو پودھا گناہ کارتے سمیں جو کلے تیار ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں یعنی وہ اکہ دکہ ہوتے ہیں اور انہیں چھوڑنے سے وہ جو نیچے کے جو بعد میں جو کلے آتے ہیں ان کا بکاس نہیں ہو پاتا ہے پہلا تو پریاز یہ کریں یعنی اکہ دکہ جو پوگے ہیں جو کلے ہیں انہیں گننے کے ساتھ ہی کٹ لیں انہیں چار ام پریوب کر لیں یعنی ایسا نہیں کر پاتے ہیں جادہ پوگے ہوتے ہیں لالا جبست ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو ان پوگوں کی دیکھوال اتیہ آوستہ کے کیونکہ دوستو یہ جلدی تیار ہوتے ہیں ان میں کیڑا بھی جلدی لگتا ہے پھنگس کے روک بھی جلدی لگتے ہیں تو ان پر ہمیں اسپری جلدی کرنا چاہیے جب کٹائی کے بعد ہمیں اگر اسپری کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پورا فائدہ ملتا ہے اسپری کے لیے ایمیڈا کل روپیڈ سترہ پائنٹ آٹھ ایسا لاتی ہے ایک ایویل پرتی لیٹر کے حساب سے آپ اسے لیجئے اور فنجی سائیڈ میں جو کاروڑنے جن میں ان کو جاب آتا ہے اسے لیجئے دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے اور اس میں آپ یوریا کا گھول کا بھی اسپری کر سکتے ہیں یا این پی کے جو انیس انیس آتا ہے اس کا بھی اسپری کر سکتے ہیں تو ان پوہوں کا جو بکاس ہے وہ تیج چلے گا اور ان میں جو روگ ہیں وہ نہیں آ پائیں گے یدی ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہم پیڑی کرنے سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں اور جو پیداوار ہے ہمیں تبھی ملے گی جب ہم زیادہ کرنے ملیں گے تو دوستو اس پرکار آپ اپنے پیڑی گننے سے زیادہ کلے لے کر زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں تو آج کے ویڈیویں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کوئی دوسرا ٹاپک لے کر پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار